دوستو کیسے ہیں آپ امیدیں خوش ہوں گے خیریہ سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے آج ہماری کچھن میں بننے والی ہے چیز یہ موزریلہ چیز بنائیں گے ہم وہ بھی گھر پر یہ ہماری کئی چیزوں میں کام آتی ہے جیسے ہم چیز بال بناتے ہیں یا ہم پیزا بناتے ہیں اور گارلک پریڈ بناتے ہیں کافی چیزوں میں ہماری یہ چیز کام آتی ہے بازار سے یہ مل تو جاتی ہے لیکن ہم آج اس کو گھر پر بھی بنا کر دکھائیں گے یہ بہت ہی آسانی سے گھر پر بن جاتی ہے صرف تھوڑی سی ٹرکس اور کچھ ٹپس کی ضرورت ہوتی ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی تو اچھے لیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے میں نے آدھا لیٹر دودھ لیا ہے یہ فل کریم دودھ لیا ہے میں نے اور یہ لیا ہے میں نے ہاف ٹی اسپون نمک یہ میں نے وائٹ وینیگر لیا ہے صرف ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں کچھ آئیس کیوبز یا پانی کو اٹھنڈائی کرنے کے لیے ہمیں کچھ آئیس کیوبز کی ضرورت پڑے گی اور تھوڑے سے ہمیں گرام پانی کی بھی ضرورت پڑے گی تو چلی کے شروع کرتے ہیں دودھ کو میں نے آج پہ رکھ دیا ہے پکنی کے لیے یہ میں نے ہلکی آج پر ہی اس کو رکھا ہے ہم اس کو کنٹیونیسلی چلاتے رہیں گے کیونکہ ہمیں پورے دودھ کا ٹیمپریچر ایک جیسا چاہیے بیچ بیچ میں آپ دودھ کا ٹیمپریچر چیک کرتی رہے ہاتھ کی مدد سے یہ بھی ہمارا کافی ٹھنڈا ہے ابھی ہمیں اس کو اور چلانا ہوگا ہمیں دودھ کو اوبان نہیں دینا ہے یعنی ہمیں بوائلنے لگانے دودھ کے اندر بس صرف ہمیں دودھ کو ہلکا سکرم کرنا ہے موسیقی 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 دودھ ہمارا ہو چکا ہے دیکھئے بس یہ اتنا ہو کہ ہم اس کے اندر انگلی ڈالیں تو ہماری انگلی جلیں نہیں اور نہ ہی اس کے اندر بائل آنا شروع ہو بس اب ہمیں بند کر دیتے ہیں اب یہ ہمارا ہے سرکہ ہمیں سرکے کو دودھ کے اندر ڈالیں گے اتنا دودھ کا ٹیمپریچر آپ دیکھیں کہ میں اس کو پتیلی کو پکڑ پا رہی ہوں اپنے ہاتھ سے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ سرکہ اس کو چلاتے رہیں سرکہ ڈالتے رہیں اور چلاتے رہیں دودھ ہمارا پھٹنا شروع ہو گیا ہے دیکھئے دودھ ہمارا پھٹنا شروع ہو گیا ہے کافیت تک یہ دیکھئے اس کو اس کے ایسے لچھے سے بننے شروع ہو جائیں گے اس کو چلاتے رہیں ٹھوڑا سرکہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اب ہمارا دودھ ہنڈی پرسنٹ نہیں پھٹا ہے اب ہمارا دودھ پھٹ گیا ہے اور یہ دیکھئے یہ ہمارا دودھ اچھے سے پھٹ گیا ہے اور یہ یہ دیکھئے یہ سارا ہمارا جو پنی وہ چیز ہے وہ ایک جگہ اکھٹنا ہونا شروع ہو گیا ہے ہم ایسے کریں گے تو یہ ایک جگہ ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آدھا کلو دودھ سے ہمارا یہ چیز بن کر اب تیار ہوگا دیکھئے اب یہ ہمارا جو چیز ہے یہ ایک جگہ اکھٹا ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ آدھے کلو دودھ سے نکلا ہے یہ سارے پانی کے اندر کچھ نہیں بچائے یہ سارا چیز ہمارا ایک ہی جگہ اکھٹا ہو چکا ہے پنیر کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی ہے یہ دیکھئے اب ہم اس کا سارا پانی انکال لیں گے جو ہمارا بنگر والا پانی تھا اب ہم اپنی اس چیز کو یہ ہم نے تھنڈا پانی لیا ہے اس کے اندر یہ آئیس کیوب بھی ڈال دیئے ہم نے دیکھئے اتنا تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم اس کے اندر اپنی چیز کو ڈال دیں گے کچھ دیر اس کے اندر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جو گرما ہٹھے دودھ کی وہ سب نکل جائے اور یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اور یہ سیٹ بھی ہو جائے بیس تیس سیکنڈ ہمارے اس کو پانی کے اندر پڑے ہوئے ہو گئے چیز کو گرم پانی ہے یہ تھوڑا ہمارے نوایہ گرم پانی ہے ہم اس کے اندر یہ آدھا ٹی سپون نمک مکس کر دیتے ہیں اور اب ہم یہ اپنی چیز کے اندر سے نکال دیں گے اور اب ہم اس کو اس گرم پانی کے اندر ڈال دیں گے گرم پانی میں جاتے ہیں دیکھیں ہماری چیز کافی ملائم ہو گئی ہے واپس سے ڈالیں گے ڈالیں گے دیکھیں ابھی سے ہماری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے ڈھنڈ پانی کے اندر ڈالیں گے کافی حد تک دیکھیں پانی وائٹ ہو چکا ہے یہ کافی حد تک ہمارے اس کے اندر سے جو بینیگر کا پانی تھا وہ سب نکل چکا ہے اچھے سے اس کو دبا دبا کے اس کا سارا پانی ہی نکال دینا ہے سنگل ڈرپ بھی اس کے اندر پانی کی نہیں رہنے چاہئے ورنہ یہ جلدی خراب ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہماری چیز کافی حد تک تیار ہو چکے ابھی ہمیں اس کا تھوڑا پروسیس کرنا اور باقی ہے پھر ہم اس کو پانی کے اندر ڈالیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے ہمارے چیز کو پانی کے اندر پڑے ہوئے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کا سارا پانی ہم کس کیے چوڑ کر نکال دیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایک پولی تین کے اندر کس کیل لپیٹ کا فریز میں رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پولی تین کے اندر کس کیل لپیٹ کے میں نے اس کو سیٹ کرنے کیلئے آپ میں فریز کے اندر رکھ دوں گے اور دو گھنٹے بعد میں آپ کو دکھاؤں گے موزر ایلا چیز ہمارا تیار ہو چکا ہے میں نے اس نے دو گھنٹے کے لئے فریز میں رکھا مجھے مجھے اس کو گرییٹ کر کے تک دکھانا ہے پہلے آپ اس کو گریٹ کریں گی۔ تو اب آئیے ہم آپ کو اس کو ٹوست پر لگا کے دکھاتے ہیں کہ اس کی جو ملٹنگ پاور ہے وہ کتنی ہے تو آئیے چلے کرتے ہیں ٹوست پر میں نے بٹر لگا لیا ہے توا میں نے گرم کرنے کے لئے رکھتی ہے اب میں اس کو دکھاتے ہوں آپ کو گریٹ کر کے کسی برطن سے ہم اس کو ڈھک دیں گے سلو فلم پر میں نے اس کو ڈھک دیا ہے ٹوست کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چیز کتنی ملٹ ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اپنی چیز کو دیکھیں یہ کافی حد تک ملٹ ہو چکی ہے چھولے بن کر دیتے ہیں یہ دیکھئے کتنی ہماری اچھی سی ملٹ ہوئی ہے ہماری چیز دیکھئے کتنی اچھی چیز بنی ہے ہماری موزریلا چیز اب آپ کو بازار سے لانے کی ضرورتی ہے آپ گھر پر ہی بنائیں موزریلا چیز آپ ٹائے ضرور کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے آپ کو بازار سے لانے کی ضرورتی ہے